اِنَّا عَرَضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ قرآن محبت لال سن آج قرآن ہی قرآن سنا وانگائے عزم تینسان ہوئے گا تی قرآن ہی قرآن ہوئے گا توجہ کر دے چلے جانا اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی امانت انہوں میں جناب ہے اللہ اللہ اس امانت پیش فرمایا زمینہ تی اللہ نے امانت لوں پیش فرمایا یہ امانت کی یہ امانت میرے تیرے اللہ دا قرآن امانتیں جس قرآن دے بارے اللہ والائیں جب بولے آئے جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے اے اللہ دا قرآن جنہوں اللہ کریم نے امانت آکھ ہے یعنی اللہ کریم نے زمینہ تے آسمان اور پاڑاں تیسا امانت لوں پیش فرمایا ہے یعنی اللہ فرما دے اے میرے آسمانوں اے میری او زمینوں اے میرے پاڑوں اسی تو آنو قرآن دینا چاہنے آئے لیکن زمینہ نیویں انکار کر جھڑے آئے آسمانہ نیویں قرآن لمن تو انکار کر جھڑے آئے یہ میں پہاڑا نیویں قرآن یہ میں جناب ہے لمن تو انکار کر جھڑے آئے زمینہ آگ دیا نیویں اللہ ساڑے اندر انسان نہراں کھٹ دے وے ساڑے اندر پہاڑ اللہ سونے آئے انہیں بطورے کل گردے وے اللہ انہیں پہاڑانوں بطورے کلتے ساڑے اندر گاڑے آجا اللہ اسی برداشت گرز اگدے آئے اللہ تیری اسی اللہ تسانو زمین بنائے آئے اللہ دیتے پھول گائیں گائیں اللہ دیتے انگوریاں گائیں گائیں اللہ دیتے پھل فر ہوت گائیں گائیں اللہ دیتے سبزہ تے چارہ گائیں گائیں اللہ اسی سور اکو جی تیرے انسان واستے برداشت کر لون تیار آئے لیکن قرآن تیری امالت اسی سنبھال واستے تیار نہیں آئے کیوں جو امالت بہت بڑی ہے ساڑھے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے ساڑھے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تیرے قرآن سنبھال سکیے اللہ آسمان کے دنے اللہ نیلی چھات بڑھ کر کے تیرے بندیں آتے اللہ سونے سایہ فگر نوانگے اتنی اندر اللہ سونے تو اتنی تیز تپش والا سورج رکھے آئے اللہ دی تپش نو برداشت کر لونگے اللہ تیری انسان دی خدمت واستے حاضر آئے پر اللہ تیرے قرآن و سنبھال واسطے تیار نہیں آئے اللہ تیری امالت بہت بڑھی اللہ دی واسطے دی آند دار کوئی ہونا چاہی دائے اللہ اللہ پار پیئے میں جلاب بول دینے اللہ ساڑھے اندر تو چشمے چلائے تی انسان واسطے چلائے اللہ ساڑھے کو قرآن سنبھال دی طاقت نہیں اللہ تیرا قرآن اسی نہیں سنبھال زگ دے اللہ اکبر انہ ساریاں چیزہ نے زمینہ آسمانہ پہاڑا نے قرآن لمن تو انکار کر دیتا پھر اللہ کریم نے فرمایا وحمل الانسان اللہ نے انسان قرآن دیتا انسان نے قرآن سنبھال لے آئے اللہ اللہ میں میرے ویر اعباد ارز کرنا چاہنا کہ قرآن رب دی امانت لا جواب تیس قرآن والی امانت نو سنبھال والا انسان لا جواب عظمت انسان سن دے چلے جانا جس بندے نے قرآن دی عظمت نو پہچان قرآن دی عظمت نو جنا سمجھ لے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ آئے جب بول آئے کہ میں صدق قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو تاں اے تیر رحمت رب دی وسد دی اے تیر رحمت رب دی وسد دی اے اعلی دنیا ساری تاں اللہ اللہ میرے استاذ المکرم خطیب پاکستان محبوب عوام عالمی شہرت حافتہ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی دے اس جناب جامعہ دے اندر میرے استاذ المکرم اللہ اللہ استاذ القرآن رئیس القرآن قاری محمود احمد سیاد صاحب قرآن پڑھ دے نے جمعت المبارک آند میں جی یا طالب لم یا جناب خطی ببل خطی توانو قرآن سنا دے رہے دے نے قرآن پڑھ لامی سعادت قرآن سن لامی سعادت اندیا تے شان اللہ نے وکریاں بنائیا نے اسے کر کے تے ارزال آرہ آرہ اے تے رحمت رب دی وسد دی اے 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 شان اے 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 دنیا ساری توں میں صدق قرآن دے قاری توں قرآن دی محفل پیاری توں جس قرآن سینے لایا اے جس قرآن سینے لایا اے انہوں اللہ نے چمکایا آئے ہون اللہ نے چمکایا آئے نہ لے پڑھ دا جا نہ لے چڑھ دا جا وہ حافظ قرآن نہ لے پڑھ دا جا نہ لے چڑھ دا جا نہ لے پڑھ دا جا نہ لے چڑھ دا جا تیرا اچھو مقام بڑھ آئے تے اللہ نے چمکایا آئے مہ باپ نوری تاج ملن مہ باپ نوری تاج ملن ملن مہ باپ نوری تاج ملن صدق تیری سرداری توں میں صدق قرآن دے قاری توں اللہ نے کئی مخلوق پیدا فرمائی آئے یعنی ہر مخلوق دی اللہ نے تخلیق کی دی جدو اللہ نے پیدا فرما آئے اوہ انسان کوئی سائنس دان نمی اجاد کر دائے کوئی نمی چیز بنان دائے تے انہوں بڑی خوشی ہون دی اوہ اپنی اجاد تے بڑا خوش ہون دائے کہ میں جناب بڑا بڑا مار کا مار دیا اللہ اکبر تے پھر میرے تیرے پروردگار نے تے کئی اللہ تعالی نے تے کئی مخلوق پیدا فرمایا نے اللہ اکبر اللہ اللہ انسان پیدا کرن دیواری آئی نا تے اللہ کریم خوشی دے نال فرشتیاں دے سامنے اظہار کر دے نے اپنی خوشی دا اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ فرمایا اللہ کریم نے کہ جدو انسان پیدا کرن دیواری آئی اللہ فرشتیاں نو مخاطب ہویا اے فرشتے اوہ ایک نوی مخلوق بنا من لگے آئے ایک جناب نوی مشینری خاکی مشینری بنا من لگے آئے اے جناب سائنس دانوی مشینری بنا دائے اللہ اللہ کئی او دے نال دے سائنس دان خون اندر کمیاں نکال دینے اللہ اللہ اے جناب اللہ کریم نے فرشتیاں دے سامنے اے جناب اس خاکی مشینری تا تذکرہ فرمایا ہے تے جناب فرشتے بول کر کے کہیں دینے فرشتے اللہ دے مقابلے اندر نہیں بلکہ اللہ دی مخلوق نا اے جناب فرشتے بھی کمیاں کر دینے کہیں دینے اللہ اے جڑی تو مشینری بنا رہے اے دے اندر تے اے سوفٹ ویر اندر تے کئی خرابیاں نے اے دے اندر تے ایرر آجا کر رہے وہ ایرر کیے اللہ دا قرآن بولے آئے فرشتے بول کر کے کہیں دینے قولو وَتَجْعَلُ فِي آئے نئی افسدو فی آئے وَيَسْفِ قُدِّم آئے محبت کرتے ہیں قرآن ہی قرآن سنا آئے عظمت انسان قرآن ہی قرآن توجہ کردے چلے جائے اللہ کریم اے جناب فرشتے بول کر کے گئے اللہ اسی تے اللہ سونے تیریاں پاکیاں بیان کرن والے تیرے جڑی تو نوی مشینری بنا لگے تو انسان بنا لگے اللہ دے اندر تے بڑیاں کمیان اللہ تیری زمین تے فساد پھیلان گے اللہ تے قتل غارت کرن اللہ اکبر اللہ اللہ فرشتے ہاں دی گل بلکل ٹھیک ہے ریکھ آنے میاں والی دے اندر ایک ظالم شخص نے سات دن دی بچی اللہ اکبر سات دن دی چھوٹی جی مرسوم بچی اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں قتل کر دیتا تھے پانچ گوڑیاں ظالم نے ماریاں انٹرویو لین والے دست دینے کہ پہلے اس ظالم نے مہ دی گود بچی نکھو کر زمین تے سات ماریا اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی سانو فتن محفوظ فرمائے اللہ تعالی سانو بیٹیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر بیٹیاں رب دی رحمت ہو یا کردیاں نے قدر کرنی چاہی دی یہ سننا ذرا توجہ فرمانا اللہ قریب نے قرآن مجید اندر این بات اندر تذکرہ فرمایا ہے اے فرشتے بول بول کر کہنے اللہ ایک مشینری تے تو بنان لگے ایک چیز نمی اجاد کرن لگے اللہ اے دے اندر خرابیاں بڑیاں نے یہ تے جگہ جگہ فساد پھیلانگے قتل غارت کرنگے محسوم بسیاں اللہ اکبر فرشتے تے نہیں سن جان دے مگر اے خاک دی فطرت تو واقف سن اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ دا اعلان ہویا فرمایا فرشتے بول کر کہیں دیں اللہ ہسی تیری تسبیحات بیان کر دیں سبوحیت خدوسیت بیان کر دیں اللہ آسی تیری پاکیاں بیان کرن تھوڑے جتو اور مخلوق پیدا کرن لگے جس مخلوق اندر تھے کھاڑ پینو والی جنہ اللہ سوڑے کمزوری ہوئے گی اسے طرح اللہ سوڑے آ وہ مزدوریاں بھی کرن گے اور بہت ساریاں اندر کمزوریاں مالات علم ہاں ہاں فرشتے ہو تو اندر میں پیدا اپنیاں تصویر واسطے فرمایا یعنی تو اندر اور کام میں کوئی نہیں تو سی میری پاکیاں بیان کرو تو سی میرے حکمات فرما برداری کر دے چلے جاؤ ہاں مزہ تی تا آئے گا نا جدو انسان کرو باہر وی کرے گا انسان جدو کم آئے گا وی انسان جدو جناب مزدوری وی کرے گا انسان نو پریشانیاں وی آنگ گیا انسان ایک دے ہاڑی دے ایک ڈنگ دے ٹکر واسطے جگہ جگہ بجدہ پھرے گا او تو مزا ہوئے گا جدو میری فرما برداریاں وی کرے گا تے جناب اپنا کاروبار وی کرے گا میں تو آڈے نہ لوں زیادہ جان دا تسی اتنا زیادہ میں نو نی جان جناب میں جتنا انسان نو جان دا اتنا تسی نی جان دے اللہ 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 کریم نے فرما آیا ہاں فرشتے ہو پھر دنیا اللہ تو پاک لا علم لنا اللہ ما علم تنا اللہ جو تُو جان دائیں ہسی یوں نہیں جان دے جو تُو سان نو سکھ آیا ہسی یوں جان دے آئیں اللہ سن آئی انہ چیز دے نام نہیں آئندے اللہ تیری ذات پاک حضرت آدم علی السلام اللہ فرما دے نے یا آدم اس عم بی ہم بی اس مائ ہم پیارے آدم انہ فرشتے آنو انہ چیز دے نام دسو حضرت آدم علی السلام اللہ نے سکھ آئی حضرت آدم علی السلام بول کر کے یہ فرشتے آنو نام دس لگ گئے اللہ کریم نے فرمایا ہے جدو پیارے آدم نے نام دس یعنی دنیا 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 کچھ چیز آئیں اللہ اللہ کریم نے پیارے آدم سامنے کی دیا حضرت آدم نے نام دس چھوڑے اللہ کریم نے فرمایا قول آلم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تکتوم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن دیا بار عزمت انسان قرآن اللہ اکبر اللہ حضرت آدم علی السلام دے بارے اللہ کریم نے پرمایا اوہ فرشت اوہ جو انسان دے بارے میں جان دا اوہ تسی نہیں جان دے جو کچھ بھی زمین آسمان دے اندر چھوپے غیب نی 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 اوہ چیز میں جان دا اونا یعنی جو چیز چھوپیاں جو ظاہر سارے انہوں میں ہی جان دا تسی نہیں جان دے تو آڈے کوڑ کوئی علم نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت آدم بن آیا حضرت آدم جد اللہ نے بن لیا پھر اللہ کریم فرشت بن مخاطب ہوئے فرما دینے اللہ سننے اے فرشت ہو تسی میرے انسان دے بارے کمیاں نکال دے نظر آن دے ہو میرا حکم اذ قل للملائکت اسجد لی آدم فسجد اللہ ابلیس فرشت ہو آدم نو سجدہ کر کے وکھاؤ سارے فرشت حضرت آدم علیہ صلاة و السلام سجدہ کرن لگ گئے یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز سی لیکن امت محمدی آواست حرام امت محمدی تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت آدم علیہ صلاة و السلام نو سارے فرشت سجدہ کیتا اللہ فرما دے اللہ ابلیس سوائے ابلیس دے ابلیس نے سجدہ نہ کیتا اب آ و اس تکبر کیتا انکار کر چھڑیا کہ میں سجدہ نہیں کرنگا مٹی تو اللہ تو بنایا ہے مٹی نو اٹھے سٹھو او تھلے آن دیئے اللہ اگ نو نیچے بھڑکاؤ او او پر نو جان دیئے اللہ سننے آ اللہ اے دے تو میں آ اے میرے تو آ نہیں جی میرے تو کم تر ہوئے میں ان اس حجدہ کی میں کر لما اللہ اکبر اللہ اللہ شیطان نکار نکمی لوگان دے اندر شمار فرمایا شیطان شیطان مردود فرما چھڑے اللہ کریم نے اللہ اکبر اللہ اللہ اگ اللہ کریم نے فرمایا وَقُل آیا آدھا مسکون آن تا وزوجو کل جن آئے میرے پیارے آدم میرے پیارے آدم دی بیوی تو شیطان دے اندر رو اللہ اللہ تو آڈا جن دے کان آئے وَقُل مِن آئے رغ دن حیث شیع توم آئے جنت تو آڈے سپور دے جت اچھاو کھانے کھان دے رہا وَقُل دو میاں اور بیوی اللہ اکبر ایک مسئلہ ایوی سمجھ آیا کہ شوہر بندہ باہر تے پیزے برگر شوہر میں اڑاندہ رہ جاوے تے گھر فاقیان تے چل دے رہ جان ایوی کوئی کام نہیں وَقُلَا دو میکھاؤ منہ اللہ اکبر دو ایک نہیں کھانا دو خیال رکھنا اللہ اللہ میرے ویر توجہ فرما دے چلے جان اگر اللہ فرما دے ایک درخت ایدھے قریب وی نی جان ایدھے تو پھل نہیں توڑنا ایدھے جو چیز اللہ نے لگائی اللہ اکبر مولانا منظور صاحب دی ایک بات فرما گر دے سان ایک قرآن دی مولوی حلوے بچان واسطے بھی کام آجان دی اللہ اکبر یعنی مولوی صاحب ایوے نماز پڑان لگے نا تے او جناب کو کھیر یا حلو شریف آگیا تے سامنے رکھ دیتا تے درو بلی جو مرضی ہوئے پا میں پھر نہیں چلی جا ہوئے یہ کسٹر اللہ اکبر اللہ قرآن صحیح پڑنا ہے تے انج کر کے جمع اللہ کریم نے فرما آیا بلیو مرضی بلیو 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 مرضی اگر تسی اس درخت قریب جاؤ تسی اس تو کوئی دانا توڑ لاؤ تسی ایدہ کوئی پھڑ توڑ لاؤ تسی تے فرشتے بن جاؤ گے ایک قرآن مجید دی آیتنا مفہوم مختلف مقامات اللہ کریم نے فرمایا اللہ اکبر تسی تے فرشتے بن جاؤ گے تسی تے عالی مخلوق بن جاؤ گے حالانکہ فرشتے آنو اللہ نے آدم دے سامنے سجدہ کر کے وکھایا فرشتے آنو انسان آل ہے لیکن فرشتے آنو آلہ بڑن واسطے انسان نو محنت کرنی پہنیئے اللہ اکبر اللہ اے جناب شیطان نے بہلایا پھسلایا حضرت تے آدمہ رشت صلاة و السلام بی بی امہ ہوا اللہ اکبر اللہ اے جناب بہل گئیاں پھسل گئیاں اللہ اکبر تے او تو دانا کھا بیٹھیاں تے انہوں اللہ کریم نے میں فرمایا فرمایا اللہ دائیل آنخو وَقُلْ لَهُ بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ الْعَدُوُنْ لِبَعْضِ الْعَدُوُنْ وَلَكُمْ فِي الْأَرُضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِيلٌ اللہ فرما دینے جائس نری جنل دوی چوتر جاو اے بی بے پیار آدم اے امہ اے جناب حوائے تو جناب زمین تے اتر جاؤ انہوں باز باز وی چھو یعنی انسان انسان آپس دینال دشمنی نبانگے اللہ اللہ تو آڈا ٹھکانہ عارضی طور دے اللہ نے دنیا رکھ چھوڑے آئے تو اسی میری گالنی منی ہے انسان نے سیانوی چھو نکلے آئے یعنی بھول جو گئے آدم تو پھڑکو جو بیٹھا ہیں انہیں دی سزائے خائے کہ تُو جلت تو نکل جاؤ تے زمین تے اتر جائے اللہ کو اکبر اللہ اللہ میرے ویر کو غلطی ہو جاؤے کو گناہ ہو جاؤے عظمت انسان اندر کمی نہیں جے آیا گردی عظمت انسان اوہیں برقرار رہن دیئے مگر ایک دن در نسخے کیمی ہے جو بابا جی آدم علیہ السلام نے نبایا ہے حضرت آدم علیہ السلام دے بارے اللہ دا اعلان ہویا ہے فرمایا فتلقا آدم مر ربی کلمات فتاب علیہ حضرت آدم علیہ السلام دے زین اندرنا اللہ نے کچھ کلمات القاہ فرمائے اللہ نے زین دے اندر کچھ کلمیں ڈال دیتے پیارے آدم نے اونا کلمیں آدھے ذریعہ اپنے اللہ کو معافی طلب کی تھی وہ کلمیں کی سا لہا فرمایا رب نو گناہ کو جاوے کوئی وڈی باہد نہیں ہے لیکن رب دا در چھڑ کے تے غیرہ دے در تے تکرا مار دا پھریں اے وی انسان دی عظمت دے خلافے انسان نو یہ زی بھی نہیں دیندہ ہے انسان دی عظمت دیندہ رے غلطی ہو جاوے گناہ کو جاوے تے اپنے رب دے حضور ہاتھ ہو ڈھالنے نے تے کہنا کیے گناہ کو جاوے اپنے اللہ نو کہنا ہے اللہ سی بڑے ظالم لوگ آئیں اپنی جانتے ظلم کر بیٹھ دیں آئیں اللہ ساڑے گناہ بننے ناویک اپنی رحمت دا پھر آپ آکے ساڑے سارے آئیں دے گناہ معافر ہوا ان جاکھنا چاہیے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن گناہ تھے ڈٹے رہنا اللہ اکبر ہو دے تھے جناب اللہ اکبر پختہ رہنا عظم کر کے بیٹھے رہنا کہ گناہ دی معافی نہیں طلب کرنی حالانکہ اللہ کڑو معافی منگنی چاہیے دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ انسان دی عصمت اے دے اندرے کہ وہ اپنے اللہ کڑو اون جو معافی منگے جنہیں پیارے آدم نے معافی منگی ایسے واسطے تے اللہ والا بولیا نا یہ دینے اللہ کڑو ہور منگ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور اقل والیا کمزور تو نہ منگ اللہ کڑو ہور منگ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور اقل والیا کمزور تو نہ منگ منگل والا وے کوئی آرو سارا جگ جے منگل والا وے کوئی آرو سارا جگ جے اتا کرن والا میرا کلا رب جے اتا کرن والا میرا کلا رب جے ہر ویلے ہر ویلے اسے شاہ زور کلو مانگ اللہ کلو اور مانگ اور مانگ اور تو نہ مانگ کم زور اقل والے یا کم زور تو نہ مانگ اللہ اللہ مزمون تے دے ان شروع ہو رہے آئے اللہ اللہ پر داسمنٹ رہ گئنے میرا مزمون ہے غی جیدہ جناب خلاسہ تے تتمائے خوئے گا انسان انسان او غیے جیدہ اندر انسانیت ہوئے مسلمان مسلمان ہو غیے جیدہ اندر ایمانی قوت ہوئے اللہ اللہ ہاں دیکھنا پیارے معبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ جلاب ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ایک بندہ ایک بندے کولو یہ میں زمین دا کجے حصہ خرید دے زمین دا کو ٹکڑا خرید دے یہ میں جناب ہے جس بندے نے او زمین خرید دی ہے او دے اندر او ہر چلاندہ ہے ہر جدو واندہ ہے او سے زمین دے وچوں ایک بہت زیادہ خزانے والا گھڑا نکل آئے خزانہ نکل آندا ہے اے جنہیں خریدی ہے نا زمین او دے کول جاندہ ہے جنہیں سمین لئیے جا کے آخدہ ہے یار میں تیرے کولو زمین لئیے اے زمین میں چھو خزانہ نکلے ہے تیرہ ہے اے دے تحق تیرہ باندہ ہے اے لیلہ میرے کھڑوں اللہ اکبر او جڑا بیچن والا ہے کہیں دے اللہ دے بندے میں تے زمین خرید دیتی ہے نا میں تے بیچ دیتی ہے نا اور جو کچھ زمین اندر ہے گلتے بحث مباسہ کر رہے ہیں کڑے کملے لوگ نے نا کملے بندے نے نا آج گل ساڑے برگا ہوں دا پتہ وی نہیں لگن دینا سی کو جنہیں گھڑے آیا یا نہیں اللہ اکبر ساڑے تے پانچ روپے یہ دیکھ پیانتے پیر رکھ لائیں دے نے پتہ نہ لگے تھلوں پیسے چکن لگیا ہمیں ہولی جا چک دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ تے اے جناب اس گلتے آپ اس اندر باس کر رہے ہیں کہ تیرہ مالو سار رہے ہیں دوسرا کہنہ دا ہے تیرہ مالو سار ان تیسرے سیانے بندے کول گئے کہنے دینے اللہ دیا بندیا سادہ نے ایک معاملہ بڑا عجیب دیا اللہ اللہ بندہ کہنے دے اگر نہ تو آڑے کول اولاد ہے ایک بندہ بولے ہا میری کول بیٹھ ہے ایک بولے ہا میری کول بیٹھی ہے اللہ اکبر ہاوڑین والا بندہ کہنے دے آپ اس اندروں نے نکاہ کر دے ہو آپ اس اندر رشتے دار بھی بان جاؤ گے رشتے دار بھی بان جاؤ گے اللہ اکبر عظمت انسان ایک ہے کہ انسان دی عظمت ایک ہے کہ کسے چیز دے جناب اپنا حق نہ جمعے انسان دی عظمت ایک ہے کہ انسان اپنے بھائیدہ خیال رکھے اللہ اکبر اللہ اللہ ایسے کر کے تھے میں جھڑیاں لارہیاں کہ انسان انسان ہو گئے جے دے اندر انسانیت ہو گئے مسلمان مسلمان ہو گئے جے دے اندر ایمانی قوت ہو گئے اللہ ایسے کر کے تھے میرے جدل استاد جڑیاں لا گئے کہ جناب کو رزق مل جاوے یہ سارا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ہے جناب نے سام بڑھایا ہے یہ دے بچوں کچھ بھی مل جاوے تے اپنا حق نہیں جمع لائے اللہ اکبر اللہ اللہ رب دی توحید تے کامل یقین رکھنے ایسے کر کے تھے میں جڑیاں لا گئے کہ پوچھتا غیر رب تیرا تو نے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا اے انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون یہ قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ پہلے خطیب شیعہ کر دینے بعد اندر قرآن مجید دی آیت پڑھ دینے اللہ کو اکبر ایسے طرز نال اونہ نے شیر بنائے فران دینے آسما کو اتلا اونچا آر ستونوں کے بغیر وَسَّمَا بَنَيْنَا بِعَيْدِنْ وَإِنَّا لَمُسِرُونَ خوشک اور بنجر زمین کو ہے دیا بستر بنا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاهِ دُونَ کھیتیاں سر سبز پھول پھل اور بھوٹے سجے اَعَنْ تُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْنَحْنُ زَرِعُونَ آسمان سے کون برساتا غیر پانی بولزارا کون برساند ہے آسمانہ تو بنجر تے خوشک زمینہ تے پانی کون برساند ہے اللہ برساند ہے آسمان سے کون برساتا غیر پانی بولزارا اَعَنْ تُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنُ الْمُنزِلُونَ انسان دی عظمت اگلے جملے اندر کہ ایک رب کے بندے بل کر مان لو فرمان روا ایک رب کے بندے بل کر مان لو فرمان روا اَنْتُمُ الْوَارِثُونَ جَنَّتَهُمْ اے واقعہ بھی صحیح بخاری اندر موجود ہے نیرے اور دوارے پیارے معبوب پیغمبر جنابِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر فرما دینے بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے یہ میں جناب کسے آج نبی شہر دے اندر جاندہ ہے اوہ تے ایک بندہ مل جاندہ ہے ایک اندہ اللہ دے آپ بندے آئے میرے کول یہ میں سازو سامان نہیں ہے کج مہینو درہما دینارہ دی لوڑے ایک ہزار دینار چاہی دا ہے اللہ اللہ oke میں تنوو واپس کر دیاں گا کارس تیرے کھڑو لیدے اللہ اللہ oke یہ جدے کھڑو کارس لیدے آئے اوہ کہہن دا ہے کوئی اپنا سامان دے جدی سمالت تھے میں تنوو کارس دے دے وائے یہ بندہ بول کرکے کہن دا ہے نیتے اپنا میں اپنتے تیرے درمیا حول اپنے اللہ انہوں سامان بنا دا ہے اللہ انہوں سامان کافی سمجھ دا ہے اللہ اللہ 안에 یہ بندہ بول کر کے کہندہ کو اپنا گواہت دیتی جائے جینا تیری گواہی دے سکے یہ بندہ چنگائے تینو قرض واپس موڑ دے گا اللہ کو اکبر اللہ اللہ یہ جناب تیر بول کر کے کہندہ ہے واللہ دے آپ دے آئے میرا زامن میں اللہ تے میرا گواہ دے اللہ انسان جدے اندر انسانیت ہوئے سننا ترہا توجہ فرمانا عظمت انسان والا انوال ہی جناب بندہ بول کر کے کہندہ ہے میرا زامن میں اللہ میرا گواہ بھی اللہ انہیں قرض دین والا کہندہ ہے جہاں تُو اللہ نو گواہ بنا چھڑے ہے اللہ نو زامن بنا چھڑے ہے اللہ تو وعد تیرا سمان لتو والا کوئی نہیں تے اللہ تو وعد تیرا گواہ کوئی نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ انہیں کو ہزار دن آردے چھوڑے آئے اللہ اللہ آج نبی بندہ ہے جانن والا نہیں ہے اللہ اللہ اپنے کاروبار واسطے کے آئے کاروبار اندر منافع مل جاندہ ہے او تو ہزار دینار ملے ہیں انہوں رستے دیں اندر ایک دریاء جاندہ ہے انہوں عبور کرن واسطے کشتی دیں ضرورتیں اللہ اللہ ہزار دینار لے خوئے یہ وی او جناب ہے اللہ اللہ کنارے دیں کھڑا خوئے ہے ادھرو جناب کشتی دیں تیار کر دیا کر دیا شامہ ہو جاندی آنے لیکن کشتی نہیں آن دی ہے اللہ اللہ یہ بندہ انہوں سوچ دائے کہیں دائے اللہ تین نو زامن بنائے آئے تین نو گواب بنائے آئے ایک لکڑی ملی ہے یہ دی اندر ہزار دینار رکھ دینا ہے یہ دینار لے کا خات لے کر کے بیج دینا ہے یہ بندے اپنے اللہ سونے اپنے بندے تین خاتتے پیسے پہنچا دیں نہیں اللہ اللہ یہ جناب اپنے اللہ دے سپرد ہے اس جناب یہ لکڑی نو جناب اللہ دے سپرد کر دیں دے اللہ اللہ انہوں چاند دن گزرینے یہ دے زین اندر آیا پتہ نہیں لکڑی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اللہ نو سامن تے گواہ بنایا سی اللہ نے پہنچاؤں دیتی ہوئے گی مگر پھر بھی احتیاطن انہوں پیسے دے کر کے آنے چاہی دینے انہیں میرے تے بروسہ کیتا ہے انہیں میرے تے اعتماد کیتا ہے انسان ہوگئے جڑائے ہوتے تے اعتماد کر لے باتینی نظر آن دیئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ادھر و جناب حضرت پیارے معروب پیغمبر فرماتے نے یہ سب بندے نے دوبارہ ہزار دینار لے آتے ہوتے کوڑ پہنچ جاندے جا کر کے دسے آیا یار میں اللہ دی قسم چاہ کر کے آکھنا میں دریاد کنارے تے لے کر کے ہزار دینار کھڑا ہویا ساں کو کشتی آئی نہیں شام ہو گئی میں انا پیسے آنوں دینار آنوں ایک لکڑی دے اندر بند کر کے نال خط لکھ کر کے محفوظ کر کے دریاد حوالے کر دیتا اپنے اللہ دے سپرد کر دیتا پتہ نہیں ہو پہنچے نہیں پہنچے بہرحال اے تیرا ہزار دینارے لیلہ میں تیرے تو قرض لے آسی اللہ کو اکبر یہ بندہ بولے آ کہیں دے اللہ دے بندے آ میں میں اس دن جناب اپنے گھر تو باہر نکلے آساں یہ جناب میں نے ایک لکڑی نظر آئی دریادے اندر تیر دیوئی میں کہا چلو یار گھر لے جانے یا بالن دے کام آ جائے گی اللہ کو اکبر وہ میں لکڑی لے کر کے آیا انہوں چیرے آتی ہو دے بھی جو تیرا خط بھی مل گیا ہزار دینار بھی مل گیا تو اللہ نے گواہ بنایا اللہ نے تیرا ہزار دینار میرے تائیں پہنچا چھڑیا پھر میرے ویر بات سمجھائی کہ انسان انسان او گئے جد اندر انسانیت ہوئے مسلمان مسلمان او گئے جد اندر ایمانی قوت ہوئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ باتانتے اور بھی بہت ساریاں مگر آخری بات کر کے اپنی بات اختتام دلیں اندھے چھلے جائیے انسان ہوئے جیڑا آجز ہوئے تجھکے آخ ہوئے اوہ انسان نہیں ہے جد اندر تکبر ہوئے غرور ہوئے اوہ انسان نہیں ہے اوہ دے اندر انسانیت ہی نہیں ہے جد اندر تکبر ہے اوہ دے اندر انسانیت نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ سننا دھرا اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرے انسان میں تینوں بنایا ضرور ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ اور دنیا تے میں تینوں چنگا خاندان دے چھوڑیا ہے تینوں میں مسلمان بنا چھوڑیا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ سونے محمدت دی امت بنا چھوڑیا ہے اے انسان تقبر نہ کری غرور نہ کری تینوں میں دولت دے نالوی مالا مال فرما چھوڑیا ہے تینوں والادی وی فراوانیتا فرما چھوڑی انسان تکبر لا کری اگر تکبر تیرے زیل اندر آن لگے ایک کو آیت یاد کر لامی حل تعلی انسانی حین من تحری لم یکن شیعہ مذکورا اے انسان ایک ویڑا او سی جدو تیرا دنیا تے سکر ہی نہیں سی کیتا جاندا تیرے بارے تے لوگا نو وہم کو گمان ہی نہیں سی اللہ اکبر بعد اندر تیرے والدہ والدین دا ویاہ ہویا بعد اندر اللہ نے تے یہ جناب تیرے گھر اندر تیری امید لائیے پھر میں تینوں پیدا فرمایا اللہ اکبر اے انسان تکبر نہ کر ایک دیارہ ہو سی جدو تیرا نام و نشان وی نہیں سی اللہ اکبر پھر تیرا نام و نشان وی بنائیا تیک انوکھے جہاں طریقے نالس ہی بنایا اللہ اکبر اللہ فرما دینے ان خلقنا الانسان ننو تو فتن امشا جن ابتلیگی فجعل سمیعا بصیرا ہسی تینو ایک گندے پانی تے قطرے تو بنایا ہے اگر تیرے دل اندر کسے بات دے تکبر آجاوے غرور آجاوے اپنی پریشنو یاد کر لینے اللہ اکبر انسان اوخ ہے اس انسان دی عصمتے جڑا اتوں وی سونہ خوئے یعنی او دی شکل و صورت جو اللہ نے بنایئے جدے بارے اللہ دا قرآن میں بول دا ہے اللہ اکبر اور اندر او سونہ تاں لگ دا ہے اگر او دے اندر آجی ہووے انکساری ہووے اپنے اللہ دے حضور جھکن والا ہووے اللہ اکبر تے اتو اللہ نے کےڑا سونہ بنایا ہے انسان نو اللہ دا قرآن بولیا فرمایا اور قسمہ اٹھائیا ہے بات اندر اللہ فرما دینے لقد 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 لامی تاکید واسطے لفظ قدوی تاکید واسطے جدو اکٹھے آجان اللہ اللہ سرفی نہوی ادرات لکھ دینے غدوی قسم دھمانہ دینے یعنی پانچ قسمہ اٹھائیاں ہیں اللہ نے پنجوی قسم اٹھا کر کے فرمایا ہے لقد خلق لالیانسان فی احسن تقویم انسان اسیت وانوہسن تقویم اندر خوبصورت بناوٹ اندر پیدا فرمایا ایسے کر کے اللہ دا اعلان اللہ دے قرآن دا ترجمائن بندہ ہے کہ ہر ار خوش تصویر مصور عجب و عجب بناائی ہر ار خوش تصویر مصور عجب و عجب بناائی او سکاری گر کامل باجوں کسے نہ قلم چلائی جس اللہ نے اتنا سونا بنایا ہے پھر او دے او سا اللہ دے شکرانے میں ادا کر کہ وہ جو اللہ دا اعلان کو آئے فَتَبَرَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ نے بہترین بناوٹ اندر بہت خوبصورت انسان نو بنایا پھر انسان نو بچائد ہے کہ اگر انسان واسطے اللہ نے سارا جہان رکھے آئے نا تے انسان نو اپنے واسطے رکھے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرما دے نے جنت انسان نو اسی تاں پیدا فرمایا تاکہ وہ ساڑی عبادت کرن انسان دی عظمت دے دے اندر ہے کہ وہ اپنے رب دی عبادت کرے آخر دعوانا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ